مریم کا نام جو ہے اس پہ کانٹا لگ چکا ہے میں نے کہا مریم بی بی کے نام پہ کانٹا کیسے لگ گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ پنجاب میں جو انہوں نے پیر بنایا ہے گورنر صاحب رانہ سناولہ صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ وزیراللہ کے لیے تو اس پہ بڑے مسائل ہیں کانٹا لگا ہوا ہے حمزہ صاحب کا مریم بی بی کا اور نواز شریف صاحب کا اقتدار میں آنا بڑا مشکل ہے میں بڑا حیران ہوا یہ بات میرے ساتھ بابا جمہوریت کر رہے تھے اور ٹیلی فون کال پہ تھے بابا جمہوریت جو ہیں بڑے قریبی ہمارے بڑے ہیں اور پولیٹیکل کوئی بھی بات ان سے پوچھیں تو ایک تو بڑی ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں دوسرا بڑی ان کی آنکھوں میں چمک اور ذہانت آ جاتی ہے جب ان سے کوئی آپ سوال کرتے ہیں تو میں نے پوچھایا کہ بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس میں ایک اور بھی اب سارے انکر جو ہیں بڑے جید جنرلسٹ ان کے پاس چڑیا ہے منصور علی خان صاحب کے پاس نجم صاحب کے پاس چڑیا ہے منصور علی خان صاحب کے پاس کبوتر ہیں حامد میر صاحب کے پاس ذرائع ہیں تو مجھے پوچھا بابا جی زمہوریت نے کہ آپ کوئی وی لاؤگس وغیرہ نہیں کر رہے اپنا پلٹیکل انٹریوز بس کر رہے ہیں آپ کو وی لاؤگس نہیں کر رہے میں نے ان سے عرض کی کہ حضور میں تو ابھی چم چم بنانی شروع نہیں کی اور میں تو بس وہ انٹریوز وغیرہ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کوئی چم چم کا کاریکر دیکھ لیں تو میں نے کہا نہیں چم چم کے امام تو بابا جی آپ خود ہیں تو آپ بتائیے کو گائیڈ کیجئے وہ کہا میں سٹ پٹا گئے کہتے ہیں میں نہ بڑا وریڈ ہوں میں بڑا پریشان ہوں کہ اتنے اتنے بڑے جنرلسٹ بیٹھے ہیں پاکستان کے نامور لوگ بیٹھے ہیں تو یہ سچویشن کو کیوں نہیں ریڈ کر پا رہے مجھے کہتے ہیں تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا میں نے کہا جی میں نے کیا دیکھنا ہے میں تو کل خندگے ایک جگہ کھو دی ہوئی تھی تو وہ چھے چھے ساتھ ساتھ فٹ کے کھڑے تھے کچھ پانچ فٹ کے تھے تو ہم نے کہا یہ ایک ایونٹ ہے ہم نے اسے بگنگا ریپورٹر کبر کیا اور وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ پرویزلائی صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے پرویزلائی صاحب کو ملنے آنا ہے تو اڈیالا جیل میں انہوں نے پریس کانفرنس کی کال بھی دی ہوئی ہے تو اب ہم ایک ایونٹ کبر کر کے ادھر نکل پڑے ہیں تو ادھر جب رستے میں تھے تو کمیشنر صاحب نے باتیں کر دی کمیشنر صاحب بولنا شروع ہو گئے اور انہوں نے دھاندلی کا اور کیونکہ یہ ڈویجنل ڈویجن کا اس سے بڑا کون سربراہ ہو سکتا ہے ڈویجنل ہیڈ نے تو انہوں نے کہا کہ یہاں دھاندلی ہم نے کروائی ہے اور سولہ سترہ سیٹیں ہم نے دے دی ہیں یہ اب میں بابا جمہوریت کو بتا رہا ہوں پھر میں نے کہا کہ مولانا فضل عمان صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے تو مولانا صاحب کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی تھی پیس ٹاک میں انہوں نے بہت ساری باتیں کر دیں پھر کچھ انٹرویوز میں انہوں نے بڑا انکشافات کر دیئے اور پھر انہوں نے کچھ انکرز کو کہا کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ انکشافات تو نہیں ہے آپ کو بھی تو پتا ہے یہ سارا ہو رہا ہے ان کی باڈی لینگویج بڑی بدلی بدلی پھر میں نے ان سے بابا جمہوریت سے کہا کہ یہ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک گورنمنٹ آئے گی کومینڈٹ آئے گا اس کا احترام ہوگا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی تو یہ بننے سے پہلے ہی سارا کام جو ہے وہ خراب ہو گیا تو پھر اور بڑے سوال پیپس پارٹی کو لے کر بہت ساری باتیں میری ہوتی رہی تو بابا جمہوریت کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نون لیگ غلطی کر بیٹھی ہے میں نے پوچھا بابا جی کیا غلطی کر بیٹھی کہتے ہیں وہ مریم کا نام وزیرالہ کے طور پر نہیں دینا چاہیے تھا اور رانہ سناؤلہ صاحب کا نام گورنر کے طور پر نہیں دینا چاہیے تھا بابا جمہوریت نے فرمایا کہ آج وہ اس پہ کٹ لگا دیں ان ناموں پہ تو حالات ثموت ہو جائیں گے میں نے کہا جی یہ کیسے انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نام رکھنے آتا ہے تو کوئی نام سجست کرتا ہے کہ یہ نام ہم نے رکھنا ہے تو بابا جی سے پوچھا جائے تو بابا جی کہتے ہیں اس نام میں بڑی گڑ بڑا ہے یہ نام نہ رکھیں یہ نام نہ رکھیں میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آیا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بیٹا آپ کو سمجھا تو رہا ہوں میں نے کہا سر کیا مجھے نہیں سمجھ بات آئی انہوں نے کہا کئی دفعہ آپ کسی اور رنگ کی گاڑی لے لیتے ہیں اور وہ پہلے دن ہی ایکسیڈنٹ اور حادثہ اس کا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رنگ آپ کو معفق ہی نہیں آیا میں نے کہا یہ بابا جی یہ تو میں کہہ جب آرمی چیف لگنے تھے تو نواز شریف نے تو ڈٹ گئے تھے اور ڈٹ کے انہوں نے ہر طرف سے مخالفتیں مول لے کے اور ڈٹ کے شہباز شریف صاحب تک جو ہیں وہ بہت ساری گرنڈیاں دیتے پھر رہے تھے لیکن ایڈ دی انڈ تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے یا ایڈ دی انڈ نواز شریف صاحب کا ہی کہا ہوا پھر ویل کیا آپ اسے یوں کہہ لیں میں نے کہا ساری جماعتیں عمران خان ٹی وی پہ بیٹھ کے کامران خان کے شو میں انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت کے بابا جمعیت فرمانے لگے کہتے ہیں آپ بھولے آدمی ہیں بی لاؤکس کا آپ کا تجربہ نہیں ہے سیاسی ریٹنگ کرنے کی اہلیت نہیں ہے کخ پتہ نہیں ہے آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے بے ربط گفتگو کر رہے ہیں ایک بات کا سرہ دوسرے سے نہیں مل رہا دوسرے کا سرہ تیسے سے نہیں مل رہا آپ میں ریڈنگ کی صلاحیت نہیں ہے میں نے کہا بابا جی آپ گائیڈ کر دیں مجھے بتائیے اور میں نے کہا دیکھو آج کے نواز شریف میں اور جس نے آرمی چیف اپوائنٹ کرنا تھا ان میں زمینہ آسمان کا فرق ہے میں نے کہا جی وہی نام ہے وہی نواز شریف ہیں کیا فرق ہے میں نے کہا بابا جی کیا فرق ہے مجھے بتائیے نواز شریف وہی ہے وہ قائد ہیں نون لیگ کے کیا فرق ہے میں نے کہا نہیں ان میں اعتماد کی کمی ہو گئی میں نے کہا اعتماد کی کمی کیا ہو گئی پارٹی ان کی ایک صریعت میں ہے اس وقت سب سے اوپر ہے اس وقت انڈیپینڈنٹس کو سائٹ پہ کریں حکومت بنانے والوں میں سب سے اوپر ہے میں نے کہا نہیں نواز شریف کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ سیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو فیصلہ سازوں نے یہ پیغام انہیں دیا اور روز روشن کی طرح دیا کہ یہ سیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو میں نے کہا وہ ڈٹے رہے اگر مریم کے نام پہ اور انہوں نے کہا جی مریم صاحبہی وزیراعلا ہوں گی انہوں نے کہا چلیں وقتی آپ بنوالیں بابا جی نے تھوڑی لیسے کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا ایک ایک جو ان کا بالکہ ہے یا ایک ان کا جونئر ہے وہ اس کا تجربہ تجربہ بھی نہیں ہے پولیٹیکل کمنٹری کا تو وہ تو مجھ سے اڑ گیا اس بات پہ کہ نہیں نہیں مریم صاحبہ نہیں بننا ہے کہتے وقتی آپ بنا بھی لیں اور میں نے کہا یہ گرد تب تک نہیں بیٹھے گی جب تک ان ناموں کو آپ ریویو نہیں کریں گے ان ناموں کو اگر ریویزٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ گرد نہیں بیٹھے گی میں نے کہا وہ کیسے کہتے یار حکومت سازی میں تشکیل ہی نہیں پائے گی گورنمنٹ کا سانچہ ایک بننا ہے اس کا ڈھانچہ بننا ہے ایک گورنمنٹ کی تشکیل ہونی ہے اس میں آپ کے پاس اتحادی ہی نہیں بیٹھ پائیں گے میں نے کہا مولانا فضل نے کہتے یار چھوڑو یہ سات آٹھ علیدہ علیدہ باتیں ہیں تم کیا کر رہے ہو یار بھائی کہاں سے پڑے ہو جنرلزم بھائی میں نے کہا بابا جی آپ مجھے نہ ڈھانٹیں مجھے بتائیں کرنا کیا ہے ان کا کرنا بیٹے بس یہ ہے کہ نون لیک وزیراعالہ کے لیے اپنا کینیڈٹ بدلے میں نے کہا کون لگا ہے کسی کو لگا دے کسی کو لگا دے کون پھر بھی نہیں کسی کو لگا دے کوئی لگ جائے ملک احمد خان لگ جائے کوئی لگ جائے کوئی بندہ لگ جائے اپنا پولیٹیکل خاندان کے علاوہ کوئی بندہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے کہا کیسے پھر یہ کیا آپ سمجھا رہے ہیں انہیں کہا فیصلہ ساز جو ہیں وہ ڈریکٹ نہیں بات کرتے میں نے کہا ڈائریکٹ بات نہیں کرتے کیا کرتے ہیں پھر بابا جمہوریت نے کہا کہ نہیں بیٹے وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے میں نے کہا جی پھر کیا کرتے ہیں ہاں انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ پھر میسیجنگ کرتے ہیں میں نے کہا میسیجنگ کرتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا گلت چمک کے ساتھ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر میں نے کہا مریم کا نام جو ہے وہ کیسے آگیا اس نامزدگی تک چلیں کیسے پہنچ گیا یہ تو بتائیں انہوں نے کہا ہاں اب تم نے تھوڑی سی تھوڑی سی ریلیونٹ بات مجھ سے پوچھی ہے میں کہا مریم بی بی اگر انہیں درجہ قبولیت ہی حاصل نہیں تھا فیصلہ سازوں کے نزدیک تو یہ پھر کیا ہوا بابا جمہوریت کہکا لگایا مسکرائے ٹیلی فون پہ میں ان کے لہجے کی ذہانت اور آنکھوں میں آنے والی چمک کو محسوس کر رہا تھا انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں مریم انہوں نے سیٹ اپ میں نامزدگی تک اس لیے پہنچائی کہ یہ گرنٹی ہے نواز شریف کی کہ مریم اگر ادھر رہیں گی تو نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نیرٹیف سیٹ نہیں کریں گے کیونکہ بیٹی چیف منسٹر پنجاب ہے تو وہ کوئی ایسا احتساب کا نعرہ یا ٹرائل کا نعرہ یا جیسے وہ اکثر کسی نہ کسی کا نام لے دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ نہیں کریں گے تو وہ گرنٹی کے طور پر مریم بی بی کے مریم نواز شریف کی زبان بندی کی گرنٹی ہے میں نے کہا بابا جی یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قبولیت بھی نہیں ہے مریم کو انہوں نے کہا ہاں فیصلہ ساز جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ کوئی ایک فیصلہ ساز نہیں ہوتا یہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہزاروں فیصلہ سازوں کی اپنی اپنی رائے ہے جس میں ایک فیصلہ ساز جو کیبنٹ ہے وہ اس بات پہ مطمئن تھی کہ ٹھیک ہے نواز شریف نے اس عمر میں ان کی زبان بندی ضروری ہے لیکن دوسری طرف فیصلہ سازوں کا بہت بڑا اور تگڑا گروپ کہہ رہا ہے کہ اس عمر میں انہوں نے کون سی کوئی ایسی بات کر دینی ہے کون سا ایسا کچھ کر دینے ہیں وہ تو اس عمر میں کیا کسی کو کہیں گے یا سینئر ترین پولیٹیشن ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے پھر بھی کہا مجھے بابا جمہوریت نے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ گرد ابھی بھی بیٹھ جائے گی ابھی ہم دھاندلی نیرٹیو کمیشنر نیرٹیو کاضی فائزی سا یہ ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکے انہوں نے مجھے کہا کہ بس تنہیں یہی کرنا ہے کہ حالات پہ یہ نظر رکھ کہ یہ نام بدروہ کر لیں تو حالات تجھے سموت سیلنگ کی طرف دکھائی دیں گے گرد چمک کے ساتھ بارش رک جائے گی طوفان کی پیشگوئی ختم ہو جائے گی یہ جو پیشگوئیاں ہیں کہ ملک میں طوفان رہے گا حالات خراب رہیں گے یہ سارے نارمل ہو جائیں گے میں نے ان سے اتفاق کیا تو مجھے ڈانٹ پڑ گئی کہتے ہیں تو میری ہر بات میں ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا ہے میں اس وقت تک گائیڈ نہیں کرتا جب تک کوئی کراس قویسٹن کر کے میری بات پہ جرہ نہ کرے میں نے کہا بابا جی میں اب اس میں کیا جرہ کروں آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے تو میں نے اس کے پہ حامی بھری ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہے رہے ہیں شاید نون لیگ گرداب میں اسی وجہ سے پھسی ہے کہ انہوں نے غلط کینی ریٹس فلوٹ کر دی ہیں میں نے کہا وہ سویل وڑای صاحب بھی تو قبولیت کہہ رہے تھے اور عمران خان کی قبولیت کہہ رہے تھے لیکن عوام نے کچھ اور بات کر کے تو اس کو پانسا چینج کر دیا کافی حد تک تو یہاں ہوں نے کہا نہیں جیتی ہوئی نون لیگ میں کلین سویپ کردہ نون لیگ میں اور ہلکی سی زیادہ سیٹیں جیتے والی نون لیگ میں ان کی باڈی لینگویج میں ان میں بڑا 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 فرق ہے یہ کہہ کہ بات ختم ہو گئی بابا جمہوریت کی طرف سے کہ کل میں دوبارہ آپ کو کال کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کہا جی کیا بتائیں گے کہ پیپرز بارٹی کیا سوچ رہی ہے اور یہ چکر کیا چل رہا ہے بہرحال موٹی بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی بابا جمہوریت کی طرف سے کہ نون لیگ ابھی بھی اگر اپنے کینی ریٹس کو شفل کر کے دیکھے تو شاید ان کے مسائل حال لو جائیں یہ بابا جمہوریت کا کلیم ہے بابا جمہوریت اس ملک کی سیاست کو پاور کوریڈورز کو یہاں کے ہونے والی سرگوشیوں کو یہاں کے فیصلہ سازوں کو بہت پہتر سے سمجھتے ہیں بابا جمہوریت نے بہت ٹائم سعبتوں میں بھی گزارا ہے جیلوں میں بھی گزارا ہے تھرڈ ڈگری ٹورچر تک ساہا ہے اس ملک میں وہ ریاست ریاستی بندوبست ان ساری چیزوں سے ان کے لفظوں سے ان کے معنی سے ان کی between the lines سب سے بڑے اچھے سے واقف ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ لاہور آئیں تو میں تو آپ کو لاہور ملوں گا نہیں آپ اسلامباد آئیں میں آپ کو اسلامباد نہیں ملوں گا آپ پشاور آ جائیں میں آپ کو پشاور نہیں ملوں گا تو میں نے کہا بابا جی یہ میں چم چم بنانی سیکھنی ہے یہ وی لاؤگنگ میں نے سیکھنی ہے یہ between the lines بات کیسے کرتے ہیں یہ سلیکہ طریقہ کیسے آتا ہے یہ دھنگ کیسے آتا ہے یہ مجھے بتائیں انہوں نے کہا تو سیکھ یا نہ سیکھ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں تمہیں مل نہیں پاؤں گا لیکن یہ میں تجھے بتا دوں کہ نون لیگ آج اپنا وطیرہ چینج کر لے بابا جہموریت کے مطابق کینیڈیٹس ری شفل کر لے تو ان کے سارے کام شاید آٹو پہ لگ جائیں اور خود بخود ہونے لگ جائیں اور انہوں نے کہا تجھے یاد نہیں ہے ڈانٹنے والے سٹائل میں جھڑک کے تجھے یاد نہیں ہے میں کہا بابا جی کیا دو سال پہلے انہوں نے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نہیں نہیں شہباز شریف بہتر ہے اسی نے آنا ہے آگے بھی شہباز شریف بہتر ہے تو یہ کس نے بات اڑائی تھی اس وقت میں نے کہا جی کس نے اڑائی تھی کہتے بس کار رب بھائی ٹائم میرا قیمتی ہے یہ کہہ کہ بابا جمہوریت نے کال جو ہے ڈسکنیکٹ کر دی پادشیباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان